اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اور سی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی اور یاکوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے لہذا تمہیں موت پی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یاکوب کی موت کا وقت آیا تھا جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بات کس کی عبادت کروگے ان سب نے کہا تھا ہم اسی ایک قدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں وہ ایک امت تھی جو گزر گئی جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ راہ راست پر آ جاؤ گے کہہ دو کہ نہیں بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروئی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے اور وہ لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کی شریک کو شریک ٹھہراتے ہیں تفسیر بعض یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت جاکوب اسرائیل علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو وسیعت کی تھی کہ وہ یہودیت کے دین پر رہے یہ آیت اس کا جواب ہے اس آیت کو سورہ آل عمران کی آیت سکسٹی فائیو کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے پڑھا جائے تو بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے سبحانہ ربکا رب العزتی امانی سکم والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد